السلام علیکم دوستو ویلکم بیک اگین ویڈا نیو ویڈیو میرا نام ہے میہ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیٹ انٹرس تو دوستو آج ہم موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست مکرم بھائی کے چھت پر جنہوں نے اپنا ڈاکس کا کینل بنایا ہوا ہے تو آجی آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں تو مکرم بھائی در آپ سب سے پہلے اپنے کینل کا انٹروڈکشن کرواجے گا ہمیں سب میرا کینل کا جو نام ہے وہ ہے ٹوینڈی پوچس اور انسٹرگرام پیج بھی ہے ٹوینڈی پوچس بائی ڈاٹ پی کے نام سے اور مینلی میرا جو سیٹ اپ ہے یہ ایک سٹرٹ سیٹ اپ ہے اچھا تو اس کے بارے میں عدنان بھائی بتائیں کہ سٹرٹ سیٹ اپ کیا ہوتا ہے سٹرٹ سیٹ اپ کیا ہے کہ جی انہوں نے ما شاء اللہ سے سارے جو میل بریڈ ہیں جتنی بھی ڈیفرنٹ آئیپ کو بریڈ ہیں اس میں ساری میل کی کنیکشن مکرم بھائی نے اپنے سٹرٹ پر رکھی ہو یہاں فی میل کوئی نہیں ہے سٹرٹ سیٹ اپ یہ ہوتا ہے جہاں پہ سارے میل اویلیبل ہوں سٹرٹ کے حوالے سے فکس کے حوالے سے ان کے پاس ما شاء اللہ جی میل مینج کیسے کرتے ہیں آج ہم ان کو بتائیں گے اپنے دوستوں کو ڈائیٹ کے حوالے سے گائیٹ کریں گے انشاء اللہ جی مکرم بھائی سب سے پہلے تو یہ بڑا کیور سا جو آپ نے بکڑا ہوئے اس کے بارے میں بتائیں جس کی بھیڈ کے بارے میں بتائیں اس کا نام بتائیں صحیح یہ بس معصوم سا بچہ جو اس نے پہ بیٹھا ہوئے کیور تو گئی سے بھی نہیں ہے اگر دیکھنے پہ آئے تو یہ ایک امریکن بلڈاگ ہے جانسن ٹائپ جبکہ امریکن بلڈاگ میں تین ٹائپس آتی ہیں جس میں جانسن آتا ہے ایک ایک سکوٹ آتا ہے اور ایک بلو بلڈ آتا ہے جو جانسن ہے وہ سب سے اگزوٹیک ہے مطلب کہ براد چیسٹ براد ہیڈ اپل فیس میں پنچ فیس میں سکوٹ جو ہے وہ تھوڑا پٹ بول کی طرف چلا جاتا ہے تھوڑی ہائیٹ سوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تھوڑا لین ہوتا ہے فیس چھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اس وقت بلو بلڈ آتا ہے بلو بلڈ جو ہے وہ مستف سے تھوڑا مکس ہوتا ہے وہ نوملی باہر کے ملک میں ڈیوز ہوتا ہے ڈاگ فائٹس وغیرہ میں یہ جانسن ٹائپ ہے اس کی ایج کیا ہے ابھی یہ تقریباً ہے پندرہ مہینے کا بچہ ہے مرحلہ زبرز بس مکرم بھائی اس کے بارے میں بتائیے گا یہ کونسی بلوڈ ہے سر یہ ایک بو لی پٹ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں جو سارے پٹ بول چال رہے ہیں وہ بو لی پٹ سی مہیت جو میکس کر کے بنے ہوئے بولیز اور پٹ بولز کے تو یہ پچھلے اراؤنڈ چھ سال سے چیمپئن ہے ہمارا اس کی ایج جو ہے اس ٹائم پہ ساڑھے ساتھ سال ہو گئی ہے اس کا نام ہر کسی نے سنا ہوئے ہوگو کافی سٹرٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جی اس کی پروجنی بھی آپ کو دکھائیں گے اس کا بچہ ایک میں نے روکا ہوئے جو اس ٹائم پہ چودہ مہینے کا ہو گیا ہوئے تو اب میرا نیکس سٹارٹ اس کے بعد وہ ہی ہے مگر وہ اپنے باپ اس کے باپ پہ چلا گیا ہے جو بولی تھا امریکن بولی پیور تو وہ آلموسٹ پیور امریکن بولی لگتا ہے یہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اپنے میرے ہوگو کی پروجنی یہ بادشاہ ہے چودہ مہینے کا میل ہے رنکلی فیس بڑا ہیڈ چوڑی تیسٹ یہ بالکل امریکن بولی پہ اپنے دادے پہ چلا گیا ہے مکرم بھئی ماشاءاللہ یہ روٹ بائل ہے اور یہ بڑا اگریسیو اس کے بارے میں سنے گئے یہ آپ ان اتنے جانوروں کے ساتھ اتنے میل کے ساتھ کیسے منیج کرتے ہوئے سر میں کہوں گا کہ کوئی بھی بریڈ جو ہے نا اگریسیو نہیں ہوتی وہ آپ کے سوشلائیزنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے حالانکہ یہ میرے باقی ڈاکس کے بیچ میں رہتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے کھلا بھی رہتا ہے تو آپ لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں گیارہ مہینے کا بچہ ہے ابھی یہ ابھی پپی کلاس میں کھیل رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ کیسی بی میں بھی جیت کے آیا ہے پپی کلاس میں پیکیسی میں بھی جیتا ہے اور یہ شدادہ دنان صاحب کی بریڈنگ میں سے ہے موکرم بھائی یہ ماشاءاللہ بڑا اوٹ سا ڈوگ ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ کون سی بریڈ ہے سر یہ گولنٹ ریور ہے کیسی بی پیڈگریر بچہ ہے یہ آراؤنڈ تھرٹین فورٹین منس کا یہ بھی ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا نام ہے بہت فرنڈلی نیچر کے ہوتے ہیں بہت زیادہ ایک قسم کا انڈور فینڈی فینڈی ڈوگ سمجھنے آپ جن میں بلکل اگریشن ہوتا ہی نہیں ہے میرے خیال سے تو یہ بڑا فلفی سا لگ زیادہ اسمان بھی سرف ٹو آئی کی طرح لگ ابھی تو اس نے کوٹ شیڈ کیا بھائی اس کے کوٹ ہو تو اس کے بعد اچھے خاصے لمبے ہوتے ہیں جی موکرم بھائی یہ بہت ایکسیو اور بڑا فرنڈ ہوگا آپ کے پاس ہے یہ پیٹ بول ہے یہ ایراؤنڈ دو سال کا ایک سمجھ لیں کہ ایک گیم لائن ٹائپ کا پیٹ بول ہے تو ان کی ایجلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے حالانکہ یہ ہیومن فرنڈلی ہوتے ہیں مگر لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بہت اگریسیو ہوتے ہیں ہاں یہ اینمل اگریسیو ہوتے ہیں دوسرے ڈاکس کے ساتھ مگر انسانوں کے ساتھ بہت فرنڈلی ہوتے ہیں یہ بڑا فکتورا لگ رہا ہے اس کی ایج بتائیے گا مگرم بھائی یہ بھی تقریب ان دو سال کا ہونے والا ہے یہ بھی اپنی بریڈ کا یا پاپی وغیرہ بھائی یہ میرے پاس ایک لائن پہلے چل رہی تھی جو مولوی سلمان کی تھی یہ اس لائنوں میں سے ہے جی مکرم بھائی ماشاءاللہ جی ان کے سارے ڈوکس بڑے ایکٹیو ہیں یہ پیور ایک ایم سٹیف ہے جس کو لوگ پنٹ بول سے ملا دیتے ہیں اس کے ماں باب دونوں ہی پورٹڈ ہیں یہ گوڈرک کا بچہ ہے جو حماد صاحب نے ہی پورٹ کیا ہے اچھا حماد بھائی اس کی عید کیا ہے جی یہ تقریباً تین سال کا ہے یہ بھی بڑا خوبصورت میل ہے جی اس کا کلر دیکھیں آپ ہمارے پاکستان میں اس بریڈ کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ لوگ اس کو نوملی پیٹ بول یا امریکن بولی پیٹ سے مکس کر دیتے ہیں حالانکہ جبکہ یہ بریڈ تو دوستو یہ اس کینل کے زبردستے کیونٹ سے پپیز ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں جی مکرم بھائی اس کے بارے میں بتائیے گا جی یہ لبردور ہے لبردور یہ کیسی بھی پیڈگریڈ بچہ ہے میل ہے پپی مکرم بھائی یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے ڈوگ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا جی کونسی بریڈ ہے یہ کینکوستو کا پپی ہے تین مہین ہے کا بھی اس سے کہتے ہیں یہ اٹلی کی بریڈ ہے اور یہ ایف سی ای پیڈگریڈ پیرنٹس ہیں اس کے دونوں رشیا سے امپورٹ ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ان میں سے ایک پک آف دی لٹل پپی تھا ماشاءاللہ بڑا کیونٹ ہے جی اس کی ایج کا بتائیے گا کتنی ایج ہے اس کی یہ تین مہینے کا پپی ہے اور یہ آپ کے آدمی ایک بڑا کیونٹ سا نظر آ رہا ہے یہ بتائیں گے یہ میرے ہی ڈوگ جو بادشاہ بھی آپ نے دیکھا تھا یہ اس کا سٹڈ کا پپی ہے اس کا مطلب آپ کے پاس سٹڈ کے پپیز بھی اویلیبل ہوتے ہیں یہ اویلیبل ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو یہ پپی اور اس کے علاوہ دو تین اور پپیز بھی ہیں پیٹ بل کے یہ بھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا اور آپ نے اس کی ائر ٹیپنگ کی ویادر آئیے بتائیے گا یہ کیوں کرتے ہیں اور اس بریڈ کے بارے میں مجھے بتائیے گا یہ کونسی بریڈ ہے یہ گریڈین ہے اور اس کلر کو مینٹل کہتے ہیں جو کہ پاکستان میں بہت کام ہے جس کا وائٹ پیس، وائٹ شیس، وائٹ پوز ہوتے ہیں لیکس بھی وائٹ ہوتے ہیں اکثر کبھی کبھی جو گردن بھی وائٹ آ جاتی ہے تو جو ٹیپنگ کا کونسیپٹ ہے یہ کچھ بریڈ ہیں جن میں کروپنگ کرنے کے بعد کانوں کو کوسماٹک سرجری ہوتی ہے اس کے بعد ٹیپنگ کرنی پڑتی ہے کو کھڑا کرنے کے لیے جس میں آپ کی گریڈین آتی ہے سورتی کے لیے بڑی ضروری ہے ڈائیٹ کے والے سے بتائیے گا پہلے تو بتائیے گا کہ جو آپ کے جو بڑے کتے ہیں ان کو آپ چاہے ڈائیٹ دے رہے ہیں اور جو بچوں کے والے سے بھی بتائیے گا بچوں میں میں تھوڑا سا ڈاغ فوڈ کا یوز کرتا ہوں گھر کی ڈائیٹ کے ساتھ مگر جو میرے ایڈلٹ ڈاغ ہیں وہ سارے گھر کے فوڈ پہ رہتے ہیں ڈاغ فوڈ جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ میکسی سٹارٹر یا پھر نیوٹریکن جونئر جو ہے یہ تین ڈاغ فوڈ ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں فیلحال جو ان کے فیڈ کے ساتھ مکس کرتا ہوں اور جو کھانے میں ہوتا ہے ان کے لیے بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ بونلس ٹکن ہوتا ہے بیچ میں اور ساتھ میں چاول یا پھر کبھی کبھی بیف کا کیمہ مکس کر دیا اور ساتھ میں ڈاغ فوڈ اس میں مکس کر کے دے آپ نے کوئی اگر مزید رابطہ کرنا مکرم بھئی کہ مکرم بھئی ہمارے دوستوں کو اپنا نمبر بھی بتا جائیں موبائل نمبر بول کے بتائیں سب میرا نمبر ہے 03211499113 سٹڈ کے پپس کے حوالے سے ڈائیڈ کے حوالے سے اور یہ ماشاءاللہ جی دیکھیں اسپان بھی صفائی کے حوالے سے بھی ملکل ہی بڑا زبردست مینج دیا ہوا ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ آج ایک نیا ٹاپک تھا میلز کے حوالے سے اور منیجمنٹ کے حوالے سے تب تک کے لئے ہے اپنا خیار رکھیں چینل کو سبتائی کریں شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہیں مشاءاللہ